بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر کون سے کونسیپٹس موجود ہیں اور ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آگے سٹڈنٹس پر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹڈنٹس آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر نیٹ وک موڈل کی The whole communication process is carried out in different layers سٹڈنٹس ایک بات یاد رکھے گا انٹرنیٹ کو جب ڈیزائن کیا گیا تھا تو انٹرنیٹ کو ایسے ہی نہیں ڈیزائن کر دیا گیا تھا کہ آپ نے کچھ کمپیوٹرز کو ایڈ کیا اور اس کو پھر آپ نے اٹیج کرنے کے بعد ریسورس شیئرنگ شروع کر دی سٹڈنٹس ایک موڈل کو فالو کیا گیا تھا وہ موڈل آپ کا لیئرڈ موڈل کہلاتا ہے کہ اس میں کچھ لیئرز ڈیفائن کی گئی تھی اب سٹڈنٹس پہلا قویسن تو یہ ہوتا ہے کہ لیئرز کیوں ڈیفائن کی گئی سٹڈنٹس لیئرز اس لیئے ڈیفائن کی گئی کہ اگر نیٹ ورک کے اندر کوئی ایشو آ جاتا ہے کوئی پرولم آ جاتی ہے تو اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جائے کیونکہ نیٹ ورک کے اندر اگر کوئی پرولم آتی ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے ایک زیمپل کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہوگا ہے جس کے اندر آپ کے پاس جہاں 500 کمپیوٹرز ہیں کچھ نیٹ ورک ڈیوائسز بھی یوز ہو رہی ہیں اب ڈیٹا کمیونکیشن بھی ہو رہی ہے اگر اس کے اندر 500 ڈیوائسز میں سے اگر آپ کی دو یا چار ڈیوائسز جہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں ان کو ڈیٹا جہاں وہ رسیب نہیں ہو رہا نہ وہ سینڈ کر پا رہی ہیں تو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ ڈیوائسز جہاں وہ کیوں ایسا نہیں کر پا رہی ہیں اس کے لیے ہم لیئرڈ موڈل کو پھر یوز کرتے ہیں لیئرڈ موڈل سے ہم جب اپنے کام کو سپیسفک کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ پر پرولم ہو سکتی ہے پھر ہم صرف اسی چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے پرولم جب وہ سالپ کر لیتے ہیں تو اس لیے ہم لیئرڈ موڈل کو یوز کرتے ہیں تو کچھ لیئرز کو ہم یوز کرتے ہیں اور ہر لیئر اپنا جو سپیسفک ٹاسک ہے وہ کمپلش کرتی ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی لیئرز ہیں اور کتنی لیئرز ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کی جو بیسک فنشنیٹی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ہم سٹوینٹس یہ بات یاد رکھئے گا اور بہت اچھی طرح اس کو یاد رکھئے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ کس لیئر موڈل کو یوز کرتا ہے اس کا نام ہے ٹی سی پی آئی پی موڈل ٹی سی پی سٹنس فور ٹی سی پی آئی پی موڈل کا نام دیا گیا تھا یہ بات یاد رکھئے گا یہ موڈل آپ کا انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے سٹوینٹس آپ کو ڈیفرنٹ بکس کے اندر یا انٹرنیٹ کے اوپر ایک اور موڈل بھی دکھائی دے گا لیکن آپ کی بک کے اندر وہ مینشن نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف میں اس کا نام آپ کو بتا دوں اور میجر ڈیفرنس بتا دوں گا اس کے ساتھ سٹوینٹس وہ بیسکلی او ایسی موڈل کے علاقات ہے آپ کا اوپن سسٹم انٹر کنیکشن موڈل اور سٹوینٹس اس موڈل کے اندر ہمارے پاس فائف لیئرز موجود ہوتی ہیں آپ کا جو او ایسی موڈل ہے اس کے اندر سیون لیئرز موجود ہوتی ہیں لیکن وہ تھیورٹیکل موڈل ہے وہ انٹرنیٹ موڈل نہیں ہے لیکن تی سی پی آئی پی موڈل آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے ہم جب بھی انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کو ہم نے ڈیزائن کیا ہم نے اس موڈل کو ضرور یوز کیا تو آپ سٹوینٹس دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ اس کے اندر فائف لیئرز ہمارے پاس کون کون سی موجود ہیں اور وہ لیئرز کام کیسے کرتے ہیں سو لیٹس سی سو the TCPIP موڈل پروائیڈس انٹو انٹ کنیکٹیوٹی بیٹوین ڈیوائسز سو لیٹس بیسیکلی موڈل یہ کرتا گیا ہے یہ انٹو انٹ کنیکٹیوٹی دیتا ہے آپ کے سینڈر اور سیور کے درمیان آپ نے نیٹ ورک کے اوپر جو کمیونکیشن کروانی ہوتی ہے تو آپ اس کو کمیونکیشن موڈل کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو نیٹ ورک موڈل کا نام بھی دے سکتے ہیں اور جو نام بھی آپ چاہتے ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں انفیکٹ یہ آپ کی کمیونکیشن کو possible بناتا ہے نیٹ وک کے اوپر اب سننٹس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ five layers اس کے اندر کون سی ہوتی ہیں top پہ جو layers ہوتی ہے that is application layer then آپ کی transport layer then network layer then data link layer اور last کے اوپر آپ کی جو bottom پہ ہوتی ہے وہ physical layer کے علاقے ہیں اب یہاں پہ ایک basic concept ہے اس کو یاد رکھے گا اور بہت اچھی طرح یاد رکھے گا آپ نے ہمیشہ layers کو bottom سے پڑھنا layer one آپ کی physical layer ہوگی کبھی بھی آپ نے layer one جو application layer کو نہیں کہنا اگر آپ کہیں گے تو یہ چیز غلط ہوگی آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اگر layer one یا layer two لکھا ہوا کہیں نظر آئے گا تو آپ نے اس سے layer one ہے physical layer آپ نے سمجھنا ہے layer two ہے تو data link layer ہوگی layer three ہے تو network layer ہوگی layer four ہے تو transport layer ہوگی layer five ہے تو آپ کی application layer ہوگی یہ بات یاد رکھیں گا یہ confusion عمومن students کو ہو جاتی ہے اور exams کے اندر ان سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ کئی دفعہ آپ کے exams کے اندر layer کا نام نہیں لکھا ہوتا layer number لکھا ہوتا ہے تو layer number سے آپ کو idea ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو layer two کا آگئے اور آپ نے جو transport layer لکھتی ہے layer two ہمیشہ آپ کی data link layer ہوگی یہ بات یاد رکھ گیا اس concept کو اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر پانچ منزلہ ایک plaza بنایا ہے plaza کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی پہلی منزل ہوگی پھر دوسری منزل پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچ بھی اس طرح ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ پانچ بھی منزل پہ رہ رہے ہو لیکن آپ کی ہمیشہ جو ہے وہ پہلی منزل جو ہے وہ سب سے پہلے ہی آئے گی سب سے bottom کے اوپر ہوگی then اس کے بعد second story third story fourth and fifth story تو یاد رکھے گا layer one ہمیشہ ہم physical layer کو کہیں گے layer two data link layer three network layer layer four transport layer five آپ کی application layer so ان کے نام آپ کو اور ان کا sequence آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کے exams پہ یہ پوچھا جا سکتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ آپ کا TCP IP model ہے جو انٹرنیٹ use کرتا ہے انٹرنیٹ اس model کی base کے اوپر جو وہ design کیا گیا یہ بنایا گیا ہے اور آپ کی تمام devices کے اندر جو وہ یہ model موجود ہوتا ہے آپ کے computers کے اندر موجود ہوتا ہے آپ کے جو router devices ہیں switches ہیں تمام devices کے اندر یہ model موجود ہوتا ہے آپ صورت دیکھتے ہیں basic functionality of each layer ہر layer کی basic functionality میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں layer five کی جو top layer network applications run on application layer for example when you type a message to be sent then you are working on layer five or application layer صورت for example میں آپ کو example ایک دیتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کو email کرنی ہے آپ کو ایک friend ہے جو USA کے اندر بیٹھا ہوئے آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر email open کی اور آپ email type کرنا شروع کر دیا آپ نے آپ جو email type کر رہے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر کوئی application run ہو رہی ہے جس کے اوپر email type کر رہے ہیں اب وہ application آپ کی basically application layer پہ ہے application layer in fact وہ ہوتی ہے جس کا directly interaction ہوتا ہے user کے ساتھ mean ہمارے ساتھ ہم لوگ کمپیوٹر کے اوپر جب بھی internet use کر رہے ہوتے ہیں تو جو browser ہے browser آپ کی network application ہے تو browser آپ کو جے وہ provide کر رہا ہے یہ facility کہ آپ internet کو use کر سکتے ہیں تو in fact وہ browser آپ کا application layer کے اوپر کام کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اور بات clear کر لیجئے گا کہ یہ layers آپ کی جو logical layers ہیں یہ physically آپ دیکھ نہیں سکتے کہ کہ کہاں پہ موجود ہیں یہ صرف آپ یہ اس سے logically اندازہ کرتے ہیں کہ یہ layer آپ کی کیا کر رہی ہے جو basic functionality ہے اس کی base پہ آپ idea کرتے ہیں آپ browser کو دیکھ رہے ہیں browser کو use کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت application layer کے اوپر کام کر رہا ہوں تو اس طرح آپ جو functionality ہوتی اس کی base پہ idea کرتے ہیں کہ آپ کس layer کے اوپر موجود ہیں تو یاد رکھے گا آپ کی application layer وہ layer ہے جس سے directly user کا interact ہوتا ہے ہم لوگ جب computer کو use کرتے ہیں جب انٹرنیٹ کو use کرتے ہیں تو ہمارا directly interaction ہوتے application layer کے ساتھ اب بات کرتے ہیں layer number 4 کی transport layer کی اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے لیٹس سی layer number 4 transport layer establish connection between client and server basic responsibilities کی ہے connection establish کرنا connection کو terminate کرنا اور اس کو synchronize کرنا یہ responsibility in fact transport layer کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک concept use ہوتا ہے port numbers port numbers are used in this layer port number is used to identify the application which can accept a message port number concept میں آپ clear کر دو یہ concept ہوتا کہ ہے دیکھیں آپ لوگ جب کمپیوٹر open کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کافی سارے tabs جو open کی ہوتے ہیں for example آپ نے google chrome open کی ہے اس google chrome کے اوپر آپ نے ایمیل کا اوپن کی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی university کا page بھی open کی ہوئے کسی school کا page کسی college کا page بھی open کی ہوئے اور کوئی اور site بھی آپ نے open کی ہے mean آپ نے google chrome کے اوپر چار یا پانچ tabs ایک وقت میں open کی ہوئے ہیں اب جس tab سے آپ کوئی request send کرتے ہیں تو آپ کو reply آتے وہ اسی specific tab کے اندر آپ کے open ہوتے آگے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آرہا تو ایسا نہیں ہوتا یہ پورٹ numbers کے پورٹ numbers آپ جو sender ہوتا اسی کو reply بھی آتا جو آپ کا send ہوگا جہاں سے جو آپ پروگرام send کرے گا کوئی بھی message جب reply اس کا آگا تو وہ reply اسی پروگرام کے اندر آکے جو شو ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ دو پروٹوکول ہم use کرتے ایک TCP transmission control protocol اور UDP user datagram protocol TCP IP model اسی protocol آپ کا کام کرتا ہے transport layer کے اوپر یہ بات یاد رکھئے گا layer 3 network layer it moves the data to other network or device سی بھل آپ کو network layer نام سے understand ہو رہا کہ network to network آپ data transfer کرتے یا کسی specific device یا computer data کو پہنچانے کے لیے آپ network layer کو use کرتے ہے اس پہ device use ہوتی ہے اس layer کے اوپر that is called routers راوترز کے بارے میں next lecture لیٹر پہ پہ آئے گا حسل کے لیٹرز جو لے کے آئے گا وہ کون سی لیٹر ہے وہ network لے رہے ہے mean آپ device تک یا آپ network تک جو letter ہے وہ پہنچا دی اس کے بعد لیٹر صرف آپ کے حسل کے ڈریس پہ آج ہے یہ کافی نہیں ہے آپ کے room تک پہنچنے چاہیے تاکہ آپ کو letter مل سکے تو آپ کے room تک پہنچنے کے لیے transport layer کی responsibility ہے کہ port numbers کے through آپ کے room تک ladder کو پہنچا دی ہے اس طرح یاد رکھیں کہ یہ concept network layer کا اور transport layer کا اس طرح آپ اس کو اچھی طرح لکھ سکتے اور سمجھ بھی سکتے ہیں لیئر number 2 کی سو لیٹس سی لیئر نمبر 2 اور data link layer it sends the message to the neighbor device physically یہ بات یاد رکھے گا data link layer اور باقی layers میں major ایک difference ہے اور major difference کیا ہے کہ باقی تمام layers logically data کو transmit کرتی ہیں لیکن آپ data link layer physically data کو transmit کرتی ہے via using physical layer mean physical layer کو use data link layer جو physically data transmit کرتی ہے send کیا اور آپ کے computer A اس کے بعد computer B ہے computer C ہے اور computer D ہے آپ نے message A نے send کیا D کو اس کے درمیان میں B اور C سے message گزر کے جانا ہے اس کے بغیر نہیں جا سکتا ہے یہ ہم نے assume کیا ہوگا ہے تو students ہوتا ہے کہ A سے B تک جب message کرے گا تو یہ جو neighboring devices کے درمیان physical transmission ہے وہ responsibility کس کی ہوتی ہے data link layer کی تو یہ بات یاد رکھے گا اس کام کے لئے یاد رکھے گا data link layer use physical layer کو so physical layer کے اگر ہم بات کریں اور ایک بات اور data link layer کے اوپر جو device ہماری کام کرتی ہے وہ switch ہے ہم network topology کے اندر بات کی تھی start topology کے اندر ہم hub اور switch کو use کرتے تو آپ switch device وہ data link layer پہ کام کرتے layer number one physical layer it is about the physical medium used in communication like cabling strength physical layer آپ کی cables کو کہہ سکتے جس کے اوپر bits جو transmit ہوتا data link layer physical layer کو use کرتے ہوئے physically data transmit کرتی ہے تو یہ بات یاد رکھے گا اور hub device آپ کی physical layer کے اوپر کام کرتی ہے یہ layers کے بارے میں information اور basic information exams کے اندر پوچھا جا سکتا ہے 5 layers کے نام لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی basic functionality بتائیں تو basic functionality آپ کو definitely idea ہونا چاہیے concept کو clear کریں اور اپنے words کے اندر پھر اس کو لکھیں اپنی book کو study کریں book کے اندر آپ کے ایک اور example بھی ساتھ دی ہوئی ہے اس example کو بھی پڑھیں ادھر ویس آپ اور books پڑھ سکتے انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو different examples مل جائیں گی آپ اس lecture کو دوبارہ سنیں اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں آگر لیکن اس concept کو ضرور clear کیجئے گا then each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it so header کا previous lecture کے اندر بات کی تھی control information اور اس کے ساتھ ہم نے header کی بات کی تھی header کی ہوتا ہے so header ہوتا ہے و control information جو آپ کیا کرتے ہیں payload کے ساتھ add کرتے ہیں payload آپ کا original message ہوتا ہے یہ آپ کی 5 layers ہیں layer 1 2 3 4 5 assume کریں کہ آپ نے email کے اوپر message لکھا اور message آپ نے send کیا 5 layers اسی طرح receiver کے پاس یہ 5 layers موجود ہوتی ہیں آپ کے computer کے اندر یہ 5 layers موجود ہیں آپ جب application layer کے اوپر آپ message type کر دیا type کرنے کے بعد send کا button click کر دیا being a computer network student آپ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد message کے ساتھ ہوا کیا وہ message کہا سب سے پہلے transport layer کے پاس کیا transport layer نے کیا کیا اس نے message کو کچھ نہیں کیا message کے ساتھ کچھ چیزیں add کر دی mean کچھ information add کر دی جس header of transport layer کام نام دیتے ہیں یہ اس نے control information add کر دی کیونکہ یہ information جب receiving side پہ پہ پہنچے اس کے بعد transport layer اپنا header attach کرنے کے بعد network layer کو send کر دی گی یہ header plus message network layer message کو کچھ نہیں کہ message as it is آپ رہتے header of transport layer کو کچھ touch نہیں کرے گی وہ as it is رہے گا لیکن اس کے ساتھ network layer header of network layer attach کر دی then پھر network layer as it is رہتے header of link layer جو add ہو جاتے تو اس طرح layer اپنا header جو attach کرتی ہے بھی اپنی control information add کرتی جاتی ہے آپ کے messages کو کچھ نہیں ہو کہتے اور headers upper layer کے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی save رہتے ہیں صرف اپنا header جو add کر دی جاتے اور یہی جب message یہی detail جب receiving end پہ جاتی ہے وہاں پہ آپ کے layers موجود ہیں وہاں پہ data link layer جو اپنا header read کرتی ہے network layer اپنا header read کرتی اور پھر application layer صرف message کو show کروا دیتی ہے تو اس طرح یاد رکھے گا اب یہ addition ہو رہی ہے یہ جو add ہو رہے ہیں headers اس کو ہم کہتے ہیں encapsulation message کے ساتھ آپ نے header of transport layer add کیا پھر message header of transport layer کے ساتھ آپ نے header of network layer add کیا اور add the add data link layer بھی add here یہ addition ہو رہی ہے یہ آپ encapsulation کہلاتی ہے اور receiving end پہ جا کے جب اس کو read کر لی جاتا ہے data layer اپنا header read کرتی ہے تو اس کو delete کر دی remove کر دی ہے network layer اپنا header read کرتی اس کو remove کر دی ہے transport layer اپنا header read کرتی اس کو remove کر دی اور آپ کے پاس صرف message پہنچتا ہے تو receiving end پہ جا کے یہ decapsulation کہلاتا ہے پھر removal شروع ہو جاتے آپ کے headers remove ہوتے تو add headers ہوں تو encapsulation remove ہو headers تو آپ کے وہ decapsulation اور addition ہوتی ہے headers کی یا encapsulation آپ کی sending device کرتی ہے اور receiving device جو وہ decapsulation کرتی ہے تو یہ concept ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھئے گا اور سمجھئے گا کیونکہ یہ آگے بھی چل کے آپ کے use ہوگا آج جو ہمارا lecture تھا جس میں ہم نے model دیکھا جو آپ کا internet use کرتا ہے جس میں TCP IP model mean transmission control protocol internet protocol جو model ہے اس کی 5 layers کے ہم نے بات کی اور یہ ہم نے بات کی کہ آپ نے sequence کے اندر لیئر کو یاد رکھنا ہے mean physical layer لیئر 1 لیئر 2 آپ کی data link لیئر ہوگی layer 3 آپ کی network لیئر لیئر 4 جو ٹاپ پہ ہوتی ہے جس ہمارا directly interaction ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے basic functionality دیکھی تمام layers کی اس کو یاد رکھے گا کیونکہ یہ exams کے point سے بہت important آپ کے questions ہیں یہ exams پہ لازمی ان میں سے کچھ نہ کچھ جو پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آج کے lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ